اسلام علیکم ڈیوڈیوڈنٹس ایم یور فزیکس ٹیچر عبدالرو سیڈنٹس لارس ٹیم ہم نے چیپٹر 3 کے شارٹ قویشنز کمپلیٹ کر لیا تھے ایکسرسائز کے آج سیڈنٹس ہم ان کے پرابلمز کو سول کرتے ہیں تو سیڈنٹس آج کے جو ٹاپک میں بس آپ کے پاس 5 پرابلمز ہیں آج کے لیکچر میں تو ہم وہ دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو فرسٹ افال سیڈنٹس آپ بک نکال لیں بک کا پیج نمبر 83 ہے تو اس میں پہلے جو قویشن دیا وہ اس کی سٹیڈمنٹ سمجھتے ہیں پھر اس کو سول کرتے ہیں تو پہلے سٹیڈمنٹ آج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فورس اف ٹوانٹی نیوٹن موز او باڈی ویڈ ایکسرلیشن اف ٹو میٹر پر سیکنڈ سکوئر وٹ ایس اٹس ماس ایک بیٹا بیٹا آپ کے پاس ایک باڈی ہے جس کی فورس بیٹا ہے ٹوانٹی نیوٹن اور اس میں جو ایکسرلیشن پرڈیوس ہوئے وہ بیٹا کتنا ہے ٹو میٹر پر سیکنڈ سکوئر فورس کتنی ہے ٹوانٹی نیوٹن ایکسرلیشن ہے ٹو میٹر پر سیکنڈ سکوئر وہ کہہ رہا ہے کہ اس باڈی کے اوپر جو فورس ایکٹ کر رہی ہے اس باڈی کا ماس کتنا ہوگا تو سیڈنٹس آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے ایم فائنڈ کرنا ہے تو آپ کیا لکھو گے بھائی نیوٹن سیکنڈ لا ہم جانتے ہیں ف ایکوال ٹو ایم اے ہمیں کیا فائنڈ کرنا ہے ایم فائنڈ کرنا ہے تو آپ کیا کرو گے ایدر ملٹیپلا ہی ہو رہا ہے وہ ایف کے نیچے کیا آ جائے گا آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ویلیو سبسٹیوٹ کرو گے بیٹا ایف کی کتنی ہے ٹوانٹی ہے ایک ہی بیٹا ہے ٹو جب ٹو کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹوانٹی کے اوپر تو آپ کے پاس میس کی ویلیو کتنی آ جائے گی ٹین کے جی کتنی آ جائے گی بیٹا ٹین کے جی تو یہ ہے آپ کا تھا پہلا پرابلم ٹری پوائنٹ ون اب اس کو پاس ویلیٹس ہم دیکھتے ہیں ٹری پوائنٹ ٹو اس کی سٹیڈ میں سمجھتے ہیں پہلے وہ کہہ رہا ہے بیٹا اس نے دیٹا میں کیا دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک باڈی ہے جس کا ویٹ کتنی ہے بیٹا ون فورٹی سیون ہے اور وہ کہہ رہا ہے آپ جی کی ویلیو ہمیں پتہ ہے کتنی ہوتی ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے اس میں بھی آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے اس باڈی کا میس فائنڈ کرنا ہے تو سیڈنٹس ہمیں پتہ ہے ویٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے سولوشن ہم دیکھیں گے ویس ایکوال ٹو ایم جی ویس ایکوال ٹو ایم جی ایم بھی بیٹا آپ نے فائنڈ کرنا ہے جی گیون ہے و بھی گیون ہے آپ ایم کی ویلیو علیہ در کر لوگے جی ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو و کی دوسری سائیڈ پہ جا کے وہ کیا آجائے گا بیٹا ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایم کس کے برابر ہو گیا و آور جی ویلیو سبسٹیوٹ کر دیں بیٹا و کی ہے وان فورٹی سیون اور جی کی ویلیو آگے ٹین جب وان فورٹی سیون کو ٹین پہ ڈیوائیڈ کرو گے تو ایم is equal to فورٹین پوائنٹ سیون کے جی تو آپ کے پاس ماس کتنا آجائے گا بیٹا فورٹین پوائنٹ سیون کے جی تو یہ تھا سیونٹس آپ کے پاس پرابلم 3.2 اس کے پاس سیونٹس پرابلم ہے 3.3 وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بیٹا باڈی ہے جو ٹیبل کو پر پڑی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ماس ہے 10 کے جی تو آپ کو کتنی فورس لگانی پڑے گی اس باڈی کو فال کروانے کے لیے تو سنینٹس فرسٹ افال ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں آپ کے پاس بیٹا میس کتنے 10 کے جی ہے اور جی کی ویلی ہم ادھر بھی لے رہے ہیں کتنی ہے 10 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے ہم نے فائنڈ کیا کرنی ہے بیٹا فورس فائنڈ کرنی ہے بائی نیوٹن سیکنڈ ہم جانتے ہیں f is equal to m a یا پھر آپ f is equal to m g بھی کر دیں کیوں g بھی آپ کے پاس ایک گریوٹیشنل ایکسیلیشن ہے بیٹا m کی ویلی 10 ہے g کی ویلی بھی 10 ہے 10 10 سے ملٹیپلائی ہوگا تو آنسر کتنے آ جائے گا 100 تو یہ آپ کے پاس بیٹا وہ فورس ہے جو اس بارڈی کو فال کروانے کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ کتنی ہے بیٹا f is equal to 100 نیوٹن f is equal to 100 نیوٹن ٹھیک ہے سیڈنٹس اب ہم کرتے ہیں problem 3.4 وہ کہہ رہا ہے کہ find the acceleration produced by a force of 100 نیوٹن in a mass of 50 kg بیٹا وہ کہہ رہا ہے find the acceleration acceleration find ہم نے یہ ایک فورس ہے 100 نیوٹن کی اور جس بارڈی کو پر ایکٹ کر رہے ہیں اس بارڈی کا ماس ہے بیٹا 50 kg تو کیا ہوگا data میں آپ نے کہا لکھنا ہے force 100 نیوٹن mass کتنے بارڈی کا 50 kg acceleration ہم نے find کرنا ہے تو دیکھیں بیٹا f b given m b given a find کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کونسا سنلا ہوگا بیٹا نیوٹن سیکنڈ لا میں ہم پتہ ہے تینوں terms آتی ہیں وہ کیا ہے f is equal to m a f is equal to m a m b given f b given a find کرنا تو اے ادھر رہے گا m multiply ہو رہا ہے تو f کی دوسری سائٹ پہ کیا ہو جائے گا بیٹا divide ہو جائے گا f کی بیٹا value آگئی 100 m کی آگئی 50 جب 100 کو 50 پہ divide کرو گے تو a کی value کتنی آجائے گی بیٹا 2 تو acceleration کے کتنی آنسر آگیا بیٹا a is equal to 2 meter per second square 2 meter per second square تو یہ بیٹا تھا آپ کا problem 3.4 اس کے بعد بیٹا problem ہے 3.5 وہ کہہ رہا ہے اب body has weight 20 newton how much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square بیٹا ایک body جس کا weight ہے 20 newton اس میں جو acceleration produce ہو رہا ہے وہ ہے 2 meter per second square وہ کہہ رہا ہے کتنی force لگے گی اس body کو upward move کروانے کے لیے دیکھیں بیٹا body یہ ہے اس کا weight weight مطلب downward act کر رہا ہے تو اس کو upward move کروانے اس کا مطلب کیا ہے weight کے position direction میں کون سی force آتی ہے tension کی force آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے ہم نے force یا پھر tension find کرنی ہے اس weight کے اندر produce جو ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ بیٹا net force کا formula میں نے آپ کو بتایا تھا last time ہم نے کیا پڑھتا net force f net fn stand for net force fn is equal to t minus w t بیٹا اس weight کے بدے سے جو tension produce ہو رہی ہے اس کو کم کر دیں اس weight کے ساتھ تو آپ کے پاس کون سا فارمول ہو جاتا ہے net force کا fn is equal to t minus w ہو جائے گا بیٹا t کی امینی value find کرنی ہے تو fn ادھر رہے گا یہ w minus کا ہے اس سائیڈ پہ آ کے کیا ہو جائے گا بیٹا positive کا تو t is equal to f plus w t is equal to کیا آجا گا بیٹا f plus w f by newton second وہ آپ کے پاس کتنے ہیں f is equal to m a اور w آپ کے پاس کتنے ہیں mg تو ہم نے بیٹا دیکھو یہاں سے m کامل لے لو اندر کیا بچ گیا a plus g آ گیا تو بیٹا ہمیں m کی value کا نہیں پتا a کی value بھی given ہے g کی value میں پتا وہ کتنی ہوتی ہے 10 ہوتی ہے a کی value میں نہیں given تو بیٹا دیکھیں w دیا ہوا ہے ہمیں پتا ہے weight کا فارمولہ کیا ہوتا ہے w is equal to mg w given g کی value میں پتا یہاں سے ہم کس کی value نکال لیں گے m کی m is equal to w over g تو w بیٹا آپ کے پاس 20 ہے g آپ کے پاس 10 ہے m کی value کیا آگا ہوگی 20 کو divide کر دو 10 کی اوپر answer آ جائے گا آپ کے پاس 2 آپ کے پاس m کی value کتنی آگئی 2kg sorry given ہے m کی value put کر دے 1 میں t is equal to m2 آگیا acceleration بیٹا 2 ہے اور g آپ کے پاس کتنے وہ 10 ہے جب 10 کو 2 میں add کرو گے تو 12 12 کو 2 سے multiply کرو گے تو آپ کے پاس tension کتنی آ جائے گی 24 کتنی tension آگی بیٹا 24 تو یہ تھے آج کا آپ کا topic آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی سارے problems میں پھر بھی کسی بچے کو کوئی problem میں کسی فارم لے کی سمجھ نہ ہو آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں میں آپ کی help کے لئے حاضر ہوں اللہ حافظ